دیکھئے میرے ساتھ محلہ بیٹھی ہے ان سے ہم جانیں گے کہ آخر اس دن کیا ہوا تھا جس پرکار سے ان کے ساتھ جیاتی کی گئی تھی جو آمانویہ وحوار کیا گیا تھا وہ آخر تھا کیا ہم جاننا آپ سے چاہیں گے کہ اس دن کیا ہوا تھا مکہ میں گلت کام کے آروپ لگے لکے اکر آباد ہم آلہ کر لیا چھ کر لیا ہمار ساسور جاگ لے جاگ لے تکل کے ککرو نام کا بھی انجان سمائے اردبو اکر آباد ہم لے آگلے بھور میں ساتھ بجے سو صبح ہمیں گیچ کر لے آگلے دو اہر پر گھور آجوہر کا سب جبردستی گھور سے کھیچ کر لے آگلے مار لکے آن دھون آپ دیکھ رہے ہیں وی آرز نیوز ایک نظر سچائی کی اور نمسکار یہ مدیپورا زیلا مکھیا لے کا صدر اسپطال مدیپورا ہے اس اسپطال میں آنے کا وجہ ہے جس کو آپ سنیں گے تو آپ چونک جائیں گے کہ آخر اس مدیپورا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے بیٹے پانس دنوں میں ایک محلہ کے ساتھ جس طرح درندگی کی گئی ہے اس کو آپ جانیں گے اس کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ یہ کہنے پر مضبور ہو جائیں گے کہ ہم بھی اسی سماج کے لوگ ہیں جس سماج میں ایسے لوگ رہتے ہیں ایک نیہتھے محلہ پر لاسار محلہ پر کس طرح سے بڑھوڑتا کی گئی ہے ایک پنچائت بلایا گیا ہے اور اس پنچائت کے اندر خاص جو سمودائت نہیں کہیں گے اسے اب خاص جاتی کے یعنی کہ جس جاتی سے محلہ ہے اسی جاتی کے پنچوں کو بلایا گیا ہے اور اس پنچ نے اس محلہ پر اس طرح سے جیادتی کی ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ چونک جائیں گے کہ اسی بیہار کے اندر ایسا سماج بھی ہے جہاں پر ایک نیہتھے کے اوپر اس طرح سے اتیا چار کیا جاتا ہے آپ کو پوری گھٹنا بتائیں گے ایک ایک کر کے آپ کو ہم بیس تاریخ یعنی کی بیس مارچ سے لے کر کچھ پچیس مارچ ہے کیا کچھ ہوا ہے ساری جانکاری آپ کو ہم دیں گے لیکن جیسے ہی اسپطال کے پاس ہم پہنچے ہیں ہمیں کچھ جانکاری ملی ہے جانکاری یہ ہے کہ اس محلہ کو جس طرح سے بیس تاریخ کو بھری محفیل میں بیزتی کی گئی اس کا چیغرن کرنے کی کوشش کی گئی بدن سے کپڑا اتارا گیا ہے اور بے دردی کے ساتھ اسے پیٹا گیا ہے اور پیٹنے کا سامان اور ہتھیار کے بارے ہم جانیں گے تا آپ بھی چوک جائیں گے ایک وہاں پر آگ جلایا گیا اس آگ کے اندر لوہے کا رڈ اس کے بعد بانس کا اس کو جلایا گیا سیکھ کر کے تب مارا گیا ہے اس کے اب بدن کو دیکھیں گے تو آپ بس یہی کہیں گے کہ اس سماج کے اندر بھی ایسے لوگ رہتے ہیں جسے مانوطہ کے اوپر یقین نہیں ہے اور مانوطہ کے لئے وہ دشمن ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیس تاریخ کے بعد جب عورت یہاں پر پہنچی ہے اس صدر اسپتال کے اندر پہنچی ہے علاج کروانے کے لئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا جب میری ابھی بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ بیس تاریخ کو ہم یہاں پڑھائے تھے اوپی ڈی میں ڈاکٹرن ہمیں دیکھا کچھ ٹریٹمنٹ کیا اور پھر بیس تاریخ کو یہاں سے اسے ڈسچارج کر دیا جبکہ ان کا ماننا تھا کہ بیس تاریخ میں اس کے شریر پر جخموں کی نسان اس وقت سے لگر آج تک جمع ہوئے ہیں اور اتنے گہرے نشان ہیں کہ اسے تتکالین امرجنسی میں بھرتی کرنا چاہئے تھا لیکن اس محلہ کو بیس تاریخ کو ہی یہاں سے ڈسچارج کر دیا گیا اور یہی پاریسی کیمپس کے اندر کچھ دلال لوگ گھومتے ہیں جو پرائیویٹ اسپتال کے دلال ہیں جیسے ہی آپ کسی پیشنٹ کو لے کے پہنچیں گے تو انہیں بھنک لگ جاتی ہے پتانے اس دستر سے گیت گرتے ہیں اسی پرکار سے وہ لوگ یہاں پر گرتے ہیں اور اس محلہ کو یہاں سے لے کر کے کسی پرائیویٹ اسپتال میں لے جائے گیا وہاں بھرتی کر آیا گیا جب محلہ کے جیب سے پیسے ختم ہو گئے اس کے بعد اسے گھر لے جانے کے لیے چھوڑ دیا گیا راستہ میں ایک سماس سے بھی ملتے ہیں اس سماس سے بھی سے وہ محلہ پوری بات بتاتی ہے اس کے پریجنٹ پوری بات بتاتے ہیں اس کے بعد وہ سماس سے بھی اسی اسپتال میں دوبارہ بھرتی کراتے ہیں تو یہ پورا معاملہ ہے اور اتنا ہی نہیں جب اس اسپتال کے اندر وہ اس محلہ کو لے گیا اس سماس سے بھی کے دوارہ اسے بھی لڑنا پڑ گیا اس ڈاکٹر سے چونکہ ان کا کہنا تھا کہ بیس تاریخ جب محلہ یہاں پر آئے تھی تو اسے نورمل چوٹ لگی تھی لیکن جو شریر میں چوٹ لگی ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ چونک جائیں گے آپ کو ہم تھوڑا سا ویڈیو کی جھلک نہیں دکھا سکتے لیکن آپ کو ہم وہ تصویر ضرور دکھائیں گے آپ دیکھ لیجئے گا لیکن اب آپ کو ہم ایک ہی کر کے پہلے اس محلہ کے پاس میں جائیں گے ان سے ہم جانیں گے کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا اور کس طرح سے اسے بدنام کر کے اس کا نام کو دھولت کر کے اس پر اتیاچار کیا گیا تھا ساتھ میں اس نام سے بھی باتیں کرتے ہیں آپ کو ہم دکھائیں گے کہ اس وقت میں وہ کہاں تھے اور کیسے اس محلہ کو انصاف دلانے کے لیے دوبارہ اس اسپال میں بھردی کریا ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس محلہ کے ساتھ کیا ہوا ہے انہی کے جوانے سنتے ہیں آروپ بہت سنگین ہے آروپ یہ ہے کہ عورت بدچلن ہے آپ کو اس کی شکل نہیں دکھا پائیں گے ہم لیکن وہ صرف آروپ ہے وہ سکتے نہیں ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم اسے باتیں کریں گے اور دکھائیں گے کہ آخر کیا ان کے ساتھ ہوا ہے ابھی وہ محلہ اسی اسپال کے اندر امرجنسی میں امرجنسی وارڈ میں بھرتی ہے آئیے ہمارے ساتھ یہ دیکھیں یہ امرجنسی یارڈ ہے اسی امرجنسی کے اندر وہ محلہ ابھی وہاں پر ایڈمیٹ ہے ان سے ہم جانیں گے انہی کی جوانی کے اس دن کیا ہوا تھا تو آئیے ہمارے ساتھ دیکھیں میرے ساتھ محلہ بیٹھی ہے ان سے ہم جانیں گے کہ آخر اس دن کیا ہوا تھا جس پرکار سے ان کے ساتھ جیاتی کی گئی تھی جو آمانویہ وحوار کیا گیا تھا وہ آخر تھا کیا ہم جاننا آپ سے چاہیں گے کہ اس دن کیا ہوا تھا سر لیٹننگ لیا گلے پیٹ من درد کر لکے گئے لئے لیٹننگ کرے لے سنکر داس پین ٹو داس ابھیہ داس پردیب داس چاروں میل کا کھیچ گئے لیا جرے جبردستی مکہ میں گلت کام کے آروپ لگل کے اکر آباد ہم آلہ کر لیا چھ کر لیا ہمار ساسور جاگ لے جاگ لے تکل کے ککرو نام کا بھی انجان سمائے اردبو اکر آباد ہم لے آگلے بھور میں سات بجہ سو صبح ہمیں گھیچ کر لے آگلے دو اہر پر گھور آجوئر کا سب جبردستی گھور سے کھیچ کر لے آگلے مار لکے ہن دھون بے ننگن کر اس وقت میں جو اس کے دوسرے دن جب پنچائت آپ پہ بٹھایا گیا تھا تو اس میں کتنی لوگ موجود تھے اور کس قوم کے لوگ تھے تلسی اواری کے لیے نہیں ہے آپ جب بیس تاریک کی گھٹنا ہے آپ علاج کرانے کے لیے یہاں پر اسپطال میں آئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا ایسی بات سامنے آئی ہے کہ بیس تاریک کو جب یہاں پر آئے تھی آپ تو ڈاکٹر نے کچھ آپ کا ٹریٹمنٹ کیا پھر آپ کو چھوڑ دیا اس کے بعد پھر آپ پر اہویٹ اسپطال میں گئیں اور پھر کوئی سماس سے بھی آپ کو ملے تو وہ دوبارہ آپ کو یہاں پر ایڈمیٹ کروائے آپ پر آروپ لگا کر کے ہی اس طرح سے مارپیٹ کی گئی تھا اس کے پیچھے کی وجہ کیا رہی ہوگی جب آپ کے اوپر بڑا آلالنچھر لگیا ہوگا آروپ لگیا ہوگا کیا وجہ رہی ہوگی اس کے پیچھے بہت پہلے ہمار ساسور سے چلے رہے کیس لڑھائے چاہے بہت پہلے کے لیے تب تک ہمیں سعادی ہمرا سب کے نئے بھیل رہے کس بات کو لے کر کے وہ اینا دوسمنی سے سر کیا بھی بات رہا ہوگا جمین بھی بات رہا ہوگا یا پھر آباس میں کوئی رشتہ گلو کر کے چلیے ڈاکٹر ڈاکٹر نے جو پریسکرائب کیا ہے اس کے بعد ان کو ریفر کر دیا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ آج یہاں سے ڈسچارج ہو جائے تو چلیے آپ کو ہم بتاتے ہیں تو اپنے ابھی باتیں سن لیں ان کی جوانی ان کا ماننا تھا کہ جس ویکتیوں نے ان کے ساتھ جیارتی کی ہے ان کے اور ان کے سسرال والے کے ساتھ ورسوں کی دشمنی ہے ہو سکتا ہے کہ دشمنی وہ زمین سمدھت ہو یا پھر کسی چیز کو لے کر کے ہوا ہو لیکن وہ دشمنی ہے جس کے وجہ سے ان کے ساتھ بدلہ لینے کی نیت سے وہ لگاتار ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی کر رہے تھے وہ اب آپ کو ہم لے کر کے چلیں گے اس سماس سے بھی کی پاس جنہوں نے اس پریبار کو اس پریپیرت کو اس وقت مدد کیا جب کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں تھا اسی گیٹ کے باہر اسے لے جایا گیا تھا اور پھر پریبیٹ اسپیتال میں بھرتی کر آیا گیا جب ان کے پیسے پاکٹ کے ختم ہو گئے تو یہ دوبارہ گھر جانے کو گئے لیکن راستے میں وہ سماس سے بھی اسے ملے اور پھر انہوں نے انہیں اسپیتال میں بھرتی کر آیا ہے اور پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہے انہی کے ہم جوانی سن لیتے ہیں کہ اس دن آخر کیا ہوا تھا آئیے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ وہ سماس سےوی ہے جو اس وقت میں فرستہ کے طور پر وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے اس محلہ کو اس اسپیتال کے امرجنسی وارڈ میں دوبارہ سے داخلہ کروایا ہے ان سے جانتے ہیں کہ آخر اس دن کیا ہوا تھا اور کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ بیتی انہیں سنایا اور یہ رحم خاکر ان کو یہاں پر ورتی کروایا ہے سب سے پہلے آپ کو شکریہ آپ نے ایک بیوس لاچار محلہ کو انصاف دلانے کی بھرپور کوشش کی ہے آپ پترکار لوگوں کا بہت بہت دھنیباد ہے وی آورس آپ نے محنت کیا ہے یہاں تک آیا یہ معاملہ یہ ہے گھٹنا انہیس بیس تاریک کے بعد کا ہے اور یہ گھٹنا کے بعد یہ لوگ چند طرح سے ہسپیٹل بھی آیا سدرہ سپتال مدھے پورا بھی اور پرائیویٹ ڈاکٹر کے یہاں بھی گیا اور اس کے بعد جب پچھو تھا دین جب یہ پھر سے جب اس کی آستیتی بھیگڑ گئی جو آڑ ہے تیہے لوگ ہسپیٹل کے طرف تو ہماری نظر اس پر پڑ گئی تو ہم نے دیکھا کہ لگتا ہے کوئی ٹنپو میں کوئی گھٹنا ہوا ہے تب تک میں ایک ماشٹر صاحب آئے اور انہوں نے ہم سے کہا کہ سوگت بھائی چلیے اپترہ سم مدد کیجئے ہسپیٹل میں پھر ہم نے کہا کہ چلیے آپ تروج چلتے ہیں ہسپیٹل آئے یہاں پر ہسپیٹل آنے کے بعد سب سے پہلے اس کا علاج شروع کروائے علاج میں جو ڈاکٹر ہے یہاں پر جو نیا لڑکا ہے وہ لاپڑوہ ہی بڑھتنے کا پریاز کیا جہاں پر ہمارا اس سے ہوتک بھی ہو گیا جبکہ ہم سدر ہسپتال کے ہم روگی کلیان سمیتی کے سدس بھی ہیں تو نیا لڑکٹر تھا وہ پہچانتر نہیں تھا اور اپنے پریچے بھی نہیں دیا ہم نے کہا اس کا علاج کروائی ہے علاج کے کرم میں وہ پورجا اور جا پہ کچھ لگ دیا اور کہا کہ ہو گیا ہم نے کہا کہ نہیں یہ بار بار بے ہو سو رہی ہے اس کے پیچھے کوئی بات ہے تو یہ تو پہلے بھی پانچ دن پہلے آئی تھی اور یہاں دوائے لے کے چلی گئی ہے تو یہ پتا تب اس کے بعد ترت ان کے پریوار سے لگا کہ ہسپیٹل جس سماعہ آتیا آئی تھی وہ تو اس کے ساتھ میں گاؤں کا ہی کچھ بروکر ٹیپ کو آدمی یا گلت ڈھنگ سے انہی گروپ کے لوگ آ کر کے نہ اس کو تھانا جانے دیا نہ اس کو بھرتی ہونے دیا اس کو یہاں سے سویاویا دلوہ کر کے ہٹا دیا کہ تمہارا علاج ہو گیا پھر جیسا کہ معلوم ہوا کہ گھر گئی اور گھر پڑی اور بیمار پھر سے پڑی مطلب اس کے شرین کو پورا ڈیمیج تھا تب وہ دلیب ڈوکٹر کے آئے دلیب ڈوکٹر کے بعد پھر جب ہسپیٹل کے طرف چوتھا دین آنے لگی تو وہ ہی ہمارا نظر پڑا پھر یہاں پر بھالتی کروائے اس کے بعد ڈوکٹر سے ہم نے کہا پھر سارے ڈی ایس کو بلائیا کہ بھائی دیکھیں اس کے نیائے ملنا چاہیے جب اس کے شرین کو دیکھا گیا تو چار دن کے بعد بھی یہ شرین دیکھنے کے قابل نہیں تھا اور جو ان کا بیڈیو ہم نے دیکھا تو وہ بیڈیو میں لگا کہ جیسے سیتہ بییا کے ساتھ میں جو نیائے کے لئے اس کو پڑچھا لیا گیا تھا اس سے بطر حالت ان کا کیا گیا جو گاؤں کے لوگ چاروں طرف سے گھیر کر کے اور موٹا موٹا لاتھی سے گرم کر کے اور دھپا کر کے گھوڑا بنتا ہے گاؤں میں تو وہ گھوڑا میں اس کو پکایا گیا ڈنٹا کو اور پھر اس ڈنٹا سے چوترپا اس مہلہ کو مالا گیا جو ہم نے ویڈیو میں دیکھا اس کے بعد ہم کو کافی گھسہ آیا اور اس گھسے کے حالات میں ہم بہت پریسان ہوئے کہ اس کا صحیح علاج بھی کروائیں گے اور اس کو صحیح یوگ اور ہم ساتھ بھی دیں گے اس کے بعد پھر ہم نے تانہ دیکھ سے بات کیا تانہ دیکھ ترط عابیدن مانگا چار دن کے بعد پانچ دن کے بعد عابیدن لیا گیا ان کے پتی بھی ہم کو ساری کہانی بتایا وہ مہلہ بتائی تو کافی یہ دردناک بات ہے اور ہم نے مکمنتری سے ہم یہ نہیں کہا رہے ہیں کہ آپ جو ہیں اس پر کتنا آپ ترط لگا رہی جب تک سماج کا لوگ ہمارا جب ایکٹیب نہیں ہوگا سماج میں ہی ہماری بڑائیاں ہیں سماج کے لوگ اپنے بچوں کو دارو پلا دیتا ہے مکمنتری ہی کہتے ہیں کہ دارو نہیں پینا چاہیے لیکن اس کو سماج کا پڑیوار کے لوگ اس کو سمال نہیں پاتے ہیں اور نسا کے حالت میں ہی یہ سب سارے گھٹنائے درگھٹنائے ہو رہی ہے اس لیے ہم نیویدن کریں گے کہ ناری سسسٹی کرن کی بات ہوتے ہیں وہ جو ہے نکلے مکمنتری جی ہر جگہ وہ نکل نیای دوڑا کر رہے ہیں تو اس طرح سے نیای نہیں مل پائے گا نیای کے لیے جب تک سماج کے لوگوں کو ایکٹیب نہیں کیا جائے گا تب تک یہ سماج کا کوئی نیای میتر کام نہیں کرے گا نیای رت کام کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا اور پولیس پرساسن میں جب تک سوچنا نہیں ہم لوگ دیں گے اب چوکیدار ہے گاؤں میں چوکیدار گاؤں کا کیا کر رہا تھا چار دن تک یہ سوچنا تھانا کو کیوں نہیں دیا یہ جمعیداری چوکیدار کو بھی پڑتا لیکن چوکیدار ڈر سے بولے گا ہی نہیں چونکہ اس محلہ کے پتی ہو یا پتا ہو اس کے پتی تو باد میں آئے تین دن کے بعد لیکن اس کے پتا تو تھے ڈر سے کسی کے پاس کوئی کمپلین لے کر جاتا نہیں تھا یہ حالت ہے اس مدیپورا اور بیہار اور دیش کا اس طرح سے کام نہیں چلے گا سماج میں سب کو آگے بڑھ کر کے ایک دوسری کا سیوا کرنا ہوگا ایک دوسری کے درد کو دیکھنا ہوگا کیا لگتا ہے جس طرح سے چار دن گزرنے کے بعد بھی بات پولیس کے کانوں تک نہیں پہنچی ہے آپ نے خود بولا اور سویکار کیا ہے کہ ہر پنچائت کے اندر کئی نیک نیک چوکیدہ رہتا ہی ہے پولیس کے خبری بھی رہتے ہیں باوجود اس کے چوتھے دن بھی انفرمیشن وہ آنے پہنچتی آپ نے انیشیٹیو لیا آپ نے قدم اٹھایا جب جا کر کے پولیس پرساسن بھی آپ سا جگ ہوئی ہے لوگ ڈڑھتے کیوں پولیس سے کیا پولیس اپنا کار صحیح سے کرنے پا رہی ہے یا پھر وہ بڑے پیسے والے کہاں بھگ جا رہی ہے دیکھئے یہ بیہار کے ڈی جی پی صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنے تھانہ کو کسے مجبوط کریں پھر پولیس کپتان کو بھی چاہیے ہر جلا کے کہ اپنے پولیس کو تھانہ کو ہم کسے کمپلیٹ کریں ان کا اپنا بھی کچھ خوبیاں ہونا چاہیے ایک سمیتہ جو امریک سی نیوڑان یہاں ایس پی ہوا کرتے تھے تو ہم لوگ اس میں چھاتر جیمان میں تھے کئی اڈڈا کو ہم نے پکڑویا تھا اس کا بھی ہم لوگ کارڈ ورڈ رکھتے تھے لال گلاب تو وہاں پڑھا جائیے پیلا گلاب تو وہاں پڑھا جائیے تو ہم لوگ چھاتر جیمان میں رہ کر کے بھی کئی اپڑادی گروہ کو ہم نے گرہ کرویا تھا تو امریک سی نیوڑان کے طرح من موہن سنگھ کے طرح جب تک لوگ ایکٹیب نہیں ہوں گے اب یہاں پر لاندے صاحب آیا ہے سہار صاحب میں بہت ان کی تاریف ہو رہی ہے لیکن ہم تاریف ان کا نہیں کریں گے جبکہ ہم نے یہاں پر جب تین بار چار بار ان کو فون کیا تھا کسی گھٹنا میں وہ فون تک نہیں اٹھائے ہم ماننی ڈی جی پی صاحب ڈی آجی صاحب سے کہیں گے سندیپ لاندے صاحب سے کہ آپ کا بہت سہرت ہم نے سنا تھا لیکن جب ہمارے ایک آدھنا ہم ایک گڑی باد میں ہیں ہم آپ کو فون کر رہے ہیں آپ نہیں اٹھا رہے ہیں باد میں اٹھائیے اب تھانا مدھے پورا تھانا پر باری ہے انہوں نے ہم ایک میٹنگ میں تھے اور ہم دیکھے کہ تھانا پر باری میرا فون اٹھاتا کی نہیں لیکن جیسے ہی امریک کیے ترد تھانا پر باری فون اٹھایا اس کا مطلب یہ ایک ٹھانا در پر باری ہے ہم تھانا پر باری سے چاہیں گے یا پولیس پرساسن سے چاہیں گے کہ چاہے وہ اپڑا دی کتنا بھی خطرنا کیوں نہیں ہو اس کی گربداری نشی طرح سے اس گھٹنا مہونے چاہیے جبکہ ہم نے کہیں دیش ویدیش کو کہیں کوئی خبر نہیں بھیجا یہ بھائیڑل کیسے سماجہار ہوا یا پھر کیا ہوا یہ سماجہار ہمارا کام تھا اس کا سیبہ کرنا اور ہم سیبہ کرنے کے دیشتی کون سے ہم نے اس کا مدد کیا اور بڑاور کرتے رہتے کوئی نئی بات آج نہیں ہے اب یہاں سے گھر جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک بہت خوشی کی بات ہے ہم آپ کو آج سے نہیں لگوگ لگوگ بیس سے بائی سال سے ہم آپ کو جانتے ہیں ہم جان نہیں رہے کہ آپ سماسے بھی ہیں ایک چیز بتائیں شراب کہیں رکھی ہو یا پھر کوئی شرابی راستے سے گزر رہا ہو پولیس کو چند سیکنڈ میں چند منٹ میں جانکاری ہو جاتی ہے کہ شراب وہاں پر رکھی ہوئی ہے شرابی وہاں پر جا رہے ہیں اتنی بڑی گھڑنا گھڑ گئی چار دن گزر گئے پولیس کو کوئی پتا ہی نہیں ہے دیکھیں یہ تو ہم نے پہلے کہا کہ سرحد کا سپائی ہو یا گاؤں کا چوکیدار بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں اپنا فرج نبھانا ہوتا ہے یہ تو ان کے چوکیدار اور تھانا پرواری کے سامنجس بڑھیاں سے نہیں ہوگا یا کہیں نے کہیں کوئی کمجوڑی ہے اب دارو کہیں پڑا بھی آپ کے بیچ میں یہاں پر دارو پیکڑ کے ایک آدمی ابھی آیا اس کو ہم پکڑنا چاہے ابھی بھاگ گیا یہاں سیف کا جوان ہے ڈیوٹی میں کیوں نے اس کی گرفداری ہوئی کیوں نے اس کو پکڑا گیا نہیں پکڑتے ہیں لوگ کوئی آدمی ریکس لنا نہیں چاہتا ہے ہم تو آپ کے مادیم سے ہم ایک سماچار دینا چاہیں گے مانی مکمتری سوزاؤ کرنا دینا چاہیں گے ہم اپنے امیر سبحانی صاحب کو بھی دینا چاہیں گے کہ آپ سوزے بہت اچھے لوگ ہیں ہم آپ سے نیویدن کرنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے دارو باج پکڑاتا ہے جس کو آپ نے گاؤں گاؤں میں دکان میں لیسنس ایک سمیں دیا تھا دارو پینے کا لط بند گیا اب وہ ایسے آدمی کا دارو پینے کا عادت چھوٹ گیا ہے دارو بیچنے کا عادت دکان اس کا لیسنس بند ہو گیا ہے تو ایسے ستی میں جو آدمی بیچنے والے پکڑاتے ہیں اب پھر وہ جو ہے دارو بیچنا شروع کرتا ہے جل سے نکلتا ہے تھانا سے نکلتا ہے کوٹ سے نکلتا ہے اور وہ پھر سے بیچنا شروع کرتا ہے ایک مرتبہ نے ایسی لوگوں کو آپ چینیت کیجئے یہ پیسیبر دارو پیچنے والا ہے ایسی لوگوں کو کہیں نہ کہیں کوئی اس کا نگرانی میں کوئی ایسا بھیکنسی نکال دیجئے کہ ان لوگ کی باہلی ہو جائے پھر وہ ہی دارو بیچنے والا چوکیدار ہو جائے گا پھر دارو بیچنے والے کو وڈا کو پکڑائے گا یہ تو ایک شروع ہو سکتی ہے چوکیدار کا باہلی کیوں شروع ہوا تھا اب بیٹیس کا accountable چوکیدار کا بحالی اس لئے ہوا تھا اور خاص کر کے ہمارے پاسمان بھائی کا کیوں بحالی ہوا تھا اس لئے کہ برابر پاسمانوں پر آروپ لگتا تھا کہ یہی دیبال توڑتا ہے یہی کرتا ہے اور اس کو نوکڑی دینا شروع کر دیا نوکڑی دینا شروع کر دیا وہی جو ہے جو چوڑی کرتا تو وہ چوکیدار ہو گیا اب جب چوکیدار ہو گیا تو اس کو بیتن ملنا ہے تو وہ دھیرے دھیرے پڑم پڑا ختم وہ آپ چوڑی کا کیس نہیں ہوتا ہے ایسی ہستیتی میں دارو بیچنے والے کو جو بار بار دارو بیچ رہا ہے ایسے دارو بیچنے والے کو کوئی ایسا بھیکنسی نکال دے میں نے وہ سرکار نے قدم اٹھایا آپ کو سید اپ ڈیٹ لازمینے ہوگا جیوی کا دیدی کے مادیم سے اور جو چوکیدار ہے ان کے مادیم سے ان کی چینیٹ کی جا رہی ہے اور ان کو سرکار پروسطان راستی بھی دے رہے ہیں چلے شکریہ آپ نے سمیہ دیا وہ تو ان کو دیا جا رہا ہے جن کو کچھ نہ کچھ ماندے ملتا ہے اور ہم لوگ جب دارو والے کو کبھی پکڑائے یا ہوا تو ہم لوگ پتے پھائر ہو جاتا ہے وہ ہی دارو بیچنے والا اُلٹے کاتا ہے کہ ہم کو گلت ڈھنگ سے مارا ہم لوگ گلت پیتا اس سمیہ تو پولیس بھی ہم لوگ کو مدد نہیں کر پاتی ہے اس لئے سماج کے لوگوں کو کیوں آپ کیا آنپڑا ہے جو آپ کو دارو کو اٹھا کو پکڑائے گا ہم لوگ بھی اب دیرے دیرے اپنے آپ کو سمیت کرتے جا رہے ہیں ہم لوگ اب بہت زیادہ میں میں کرتے ہیں لیکن ایک زنون ہے جو ایسے گریب لوگوں کو مدد کرنے کے لیے آگے چلے آتے ہیں چلے شکریہ سمیہ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دنے بعد وی آورز کو اور تمام پترکار کو جنہوں نے محنت کیا اور اس معاملہ کو آپ لوگ بہت دور تک پہنچائے ہیں اس کو نیاں ملے ابھی آپ نے سنا پڑیت کی جبانی ان کے پریجن اور ساتھ میں جس سخص نے اسے سڑک سے اٹھا کر کے اس طرپتی زندگی سے اٹھا کر کے ایک سویدھا جنگ جگہ پہ پہنچایا اسپطال میں پہنچایا بھرتی کرائیا وہ سماز سے بھی شوکت علی کے بارے میں ابھی ان کی جبانی آپ نے سنا کہ اس وقت میں کیا ہوا تھا کس طرح سے اس گھٹنا کون جام دیا تھا اب ان ساری مددوں پر ان سارے وشہوں پر آپ کا کیا رائی ہے کمنٹ باکس میں لکھر کے ضرور بتائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماز میں ایسے بحثی درندے اور نپن پہ ایک گریب پریوار کو اپنا ٹارگٹ نہ بنائے اس ویڈیو کو ادھیک سے دیکھ شیئر کریں باقی لوگوں تک یہ جانکاری پہنچے اور وہ سترک ہو جائیں اور یاد رکھیں آپ اگر کسی بھی پڑکار کی آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے گاؤں کے اندر سماز کے اندر جلے یا صوبے کے اندر تو آپ سیدھے پولیس کو آپ سمپر کریں اسے اپنی بات بتائیں آویدن آپ لکھت میں دیں کوشش یہ کریں کہ اس تھانے کا جو ایسے چو ہوتا ہے ان سے ہی بات کریں تو بہتر ہے اور سیدھا اپنے ہاتھ میں لکھر کے آویدن ان کے ہاتھ میں تھمائیں اور پھر اس کی ایک کوپی اپنے پاس بھی رکھیں اگر آپ کو پھر بھی وہاں پر انصاف نہیں ملتا ہے نیائے نہیں ملتا ہے تو آپ کو نیچے میں نمبر ہوگا اس پہ کال کریں ہم سے سمپر کریں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی بات کم سکم میڈیا میں پہنچائیں اور پولیس پرساشن تک پہنچائیں تاکہ وہ اس پر سجگ ہو جائے اور مجبوراً آپ کو انصاف دینے میں وہ آگے بڑھ کر سامنے آئے فیلال کے لئے مجھے عمراند کو دیجئے یہیں پر اجازت نمسکار